اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ون ڈائیگرام ون جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے جس نے جو ہے وہ ایک ڈائیگرامز کو جو ہے وہ جو فگرز کو جو ہے اس نے ڈراؤ کیا تھا وہ اس کی ڈیفائن کی طرف آتے ہیں وہ کہہ رہا سیٹس جو ہمارے پاس سیٹس ہوتے ہیں کوئی بھی سیٹ ہو سکتا ہے اے ہو سکتا ہے بی سی ڈی کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے جو سیٹس ہوں گے ہمارے پاس ہم ان کو اس فارم میں ریپیزنٹ کر سکیں ہم ان کو جو ہے وہ لکھ سکیں ان کی فارم میں ان دا فارم آف آڈ ڈائیگرام ان کو ہم ڈائیگرام کی فارم میں لکھ سکیں کارڈ آب ون ڈائیگرام وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس سیٹ ہیں ان کو ہم ریپیزنٹ کر سکیں ڈائیگرام شکل کی جو شکل میں جو ہے وہ ہم ان کو ریپیزنٹ کر سکیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گی وینڈ ڈائیگرام کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ وینڈ ڈائیگرام کی جو ہے وہ ڈیفائن ہے نیکس وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے پاس سیٹ کے جو ممبرز ہوں گے جو سیٹ کے ایلیمنٹس ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہم ایک سرکل میں جو ہے ان کو جو ہے وہ رائٹ کریں گے ہم ان کو لکھیں گے ان دا یونی ورسل سیٹ جو ہمارے پاس یونی ورسل سیٹ ہوگا is represented وہ ہمارے پاس شو کرے گا بائع ریکٹینگل ایک کون کو ایک آوٹ سائیر دا سرکل جو ہمارے پاس اس سرکل کے باہر ہوگی جس طرح ہمارے پاس نیچے اس نے دکھایا ہو وہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ تھا اے اس کو اس نے ایک سرکل کی فارم میں جو ہے وہ شو کیا ہو سیٹ کو اس نے ریکٹینگل کی فارم میں جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے فار اگزمپل مثال کے طور پر if u is equal to all animals u universal سیٹ میں ہمارے پاس کون کیا چیز آ رہی ہیں all animals تمام کے تمام جو ہیں جانور آ رہے ہیں and a is equal to جو ہمارے پاس a سیٹ ہے وہ کیا ہے all lines جس میں ہمارے پاس صرف شیر آ رہی ہیں the when diagram would look like تو ہم جو وڈ جو ہے when diagram میں وہ ہم اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس سیٹ کیا تھا a تھا تو a سیٹ کو اس نے ہمیں کیا بولا ہے کہ ہم اس کو کیا جو ہمارے پاس سیٹ بنے گا اس کو ہم نے کس فارم میں لکھنا ہے circle کی فارم میں لکھنا ہے so ہم نے جو ہے a ہمارے پاس سیٹ تھا all lines so ہم نے اس کو جو ہے وہ circle کی فارم میں لکھ دیا دوسرے کو وہ کس میں بولا تھا rectangle outside the set جو ہمارے پاس جو سرکل ہے یہ ہمارے پاس سیٹ ہو گیا اور اس کے ہمارے پاس جو ہمارے پاس 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 ہمارے کہہ رہا ڈراؤ ون ڈائیگرام ہمیں کیا کریں ون ڈائیگرام ڈراؤ کر کے دیں فروم دا فالنگ جو ہمارے پاس نیچے دے گی ایکزیمپل ہے پہلی ایکزیمپل ہے u is equal to x such that x belong to n جو ہمارے پاس x جو ہے وہ کس سے belong کرتا ہے n سے n ہمارے پاس کون سے نمبر ہوتے ہیں نیچرل نمبر نیچرل نمبر ہمارے پاس کان سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 سے 1 سے 1 2 3 up to so on وہ کہہ رہا جو ہمارے پاس نیچرل نمبر ہوں گے وہ ہمارے پاس 10 سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے x is less than 10 لکھا ہوگا ہے so جو ہے ہمارے پاس 10 10 سے جو less than number ہمارے پاس کون سا بنے گا 9 ہوگا یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ set universal set ہمارے پاس کون سا بنے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 ہمارے پاس جو ہے وہ set بنے گا next ہمارے پاس ہے اس لئے a ہمیں set کون سا دیا ہوا ہے x such that x belong to n ہمارے پاس جو ہے a set ہے وہ بھی کس میں belong کرتا ہے n میں belong کرتا ہے لیکن جو x ہے is an even number جو ہمارے پاس x ہوگا وہ even number ہوگا less than 10 جو ہمارے پاس 10 سے کیا ہوگا چھوٹا ہوگا تو ہمارے پاس جو نیچرل نمبر تو وہ تو 1 سے start ہوتے ہیں لیکن even numbers ہمارے پاس کس سے start ہوتے ہیں 2 سے start ہوتے ہیں تو 2 کے بعد کیا آتا ہے 4 آتا ہے 4 کے بعد کیا آتا ہے 6 آتا ہے 6 کے بعد کیا آتا ہے 10 اور یہاں وہ کس کی بات کرتا ہے less than 10 کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے 10 سے less کون سا number ہوگا even number میں ہمارے پاس وہ کیا ہوگا 8 ہوگا اب ہم اس کے solution کی طرف آتے ہیں u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 ہم نے universal set لکھ دیا کیونکہ یہاں اس نے ہمیں بات کی تھی کہ جو ہمارا x ہے نا وہ ہمارے پاس less than جو کس میں ہونا چاہیے 10 سے ہونا چاہیے so less than 10 ہمارے پاس کیا ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 ہمارے پاس universal set ہو گیا اور a set ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے even numbers کا set ہے جو even number کا set بھی ہمارے پاس کس میں less ہونے چاہیے یعنی جو ہے less than 10 کی بات کر رہا ہے x is an even number less than 10 تو even number ہمیں پتا ہے کہ 2 سے ہمارے start ہوتے ہیں تو 2 4 6 8 اور 10 سے وہ less کی بات کر رہا ہے تو 10 سے less ہمارے پاس کونسا number بن رہا ہے 8 number جو ہے وہ ہمارے پاس بن رہا ہے so ہمارے پاس 2 set آگیا ایک set آگیا universal set اور دوسرا set ہمارے پاس کیا آگیا a set آگیا اب اس نے ہمیں جو ہے اس کی define میں کیا کہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے پاس set ہوگا وہ ہمارے پاس کس form میں آئے گا circle کی شکل میں لکھا یعنی اس کے جو elements ہوں گے وہ ہمارے پاس کس میں آئیں گے circle میں آئیں گے so ہم نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ circle draw کیا جس کے اندر a set کے جو ہیں وہ elements لکھ دیئے جو ہمارے پاس سے 2 4 6 اور 8 وہ ہم نے لکھ دیئے باقی وہ کہہ رہا تھا کہ universal set کو ہم کس سے کس میں represent کریں گے کس میں show کریں گے rectangle میں outside the set جو ہمارے پاس set کے باہر اس کے elements جو ہوں گے وہ set کے باہر آئیں گے یعنی جو set کے باہر اس کے کون سے elements آ رہے ہیں one two two ہمارے پاس set کے اندر آ گیا کیونکہ ہمارے پاس universal set ایسا set ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس تمام کے تمام sets جی ہوتے ہیں وہ contain کہتے ہیں وہ یعنی ہم ہمارے پاس جو بھی sets ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس universal set کے اندر موجود ہوتے ہیں دیکھیں two four six اور eight یہ ہمارے پاس universal set میں موجود ہے نا تو یہ ہمارے پاس set میں بھی موجود ہے تو اس لئے ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ set کے اندر لکھ دیا جو باقی remainings ہمارے پاس elements بچے تھے one three five seven eight five seven اور nine وہ ہم نے جو ہے وہ outside دا جو ہے وہ circle لکھ دیئے ہیں اور یعنی اس کو ہم نے rectangle میں بند کر دیا اور یہ جو rectangle میں جس میں ہم نے بند کیا یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا universal set کہلائے گا اسی طرح ہم نے اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی example number two کر لینی ہے جو جس میں اس نے ہمیں دیا ہوئے u is equal to one two three up to so on nine تک دیا ہوئے ہیں one two three four five six seven eight اور nine ہمارے پاس elements ہیں a set ہمیں دیا ہوئے two three four five six اور b ہمیں set دیا ہوئے five six seven eight اور nine ہمارے پاس اس نے set دیا ہوئے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں پہلے question میں ہمارے پاس کیا ایک set تھے ایک set تھا ایک set تھا ہمارے پاس پچھلے question میں پچھلی example میں ہمارے پاس تھا ایک set تھا اب یہاں وہ کتنے set دے رہا ہے a اور b دو set دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس universal set کے اندر جو آئیں گے وہ ہمارے پاس کیا آئیں گے دو set آئیں گے so ہم اس کو draw کرتے ہیں when diagram ہم جو ہے وہ بناتے ہیں ایک set ہمارے پاس a تھا اور دوسرا set ہمارے پاس کیا تھا b تھا so ہم نے جو ہے a اور b جو ہے وہ دو set جو ہے وہ ہم نے write کی ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ draw کیا ہے a set کے elements کیا تھے ہمارے پاس وہ تھے two three four five six so two three four five اور six ہم نے جو ہے وہ write کر لیے b set کے element کیا ہیں five six seven eight nine five six seven eight اور nine دیکھیں five اور six جو ہے وہ a اور b دونوں میں common elements ہیں five اور six جو ہے وہ a میں بھی ہے اور b میں بھی ہے common elements ہیں so when diagram میں common elements کو جو ہے وہ ہم نے اس طرح جو ہے وہ represent کرنا ہے ہم نے ان کو ان کے circles کو جو ہے وہ ہم نے overlap کر کے ان کے جو درمیان میں ہمارے پاس space ہوگی جو جگہ ہوگی ہم نے جو common elements ہیں ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ لکھ دینے ہیں اب ہمارے پاس وہ universal set کی بات کر رہا ہے universal set میں ہمارے پاس کیا تھے elements سے one two three four five six seven eight اور nine جب آپ دیکھیں کہ two three four five six seven eight nine ہمارے پاس sets کے اندر آ رہے ہیں اور باقی ہمارے پاس کونسا element بچ رہا ہے صرف ہمارے پاس one بچ رہا ہے one جو ہے وہ outside جو ہے وہ ہم نے circle لکھ دیا universal set کے اندر جو ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا universal یعنی ون ڈائیگرام ہمارے پاس example number seven کے ڈوسرے جو ہے وہ question کی بھی ہوگی ہے next ہم کل کریں